کتاب کا نام شمالی حلاقہ اجیاد کا لسانیوں عدبی جائزہ مرسنف کا نام سید عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کتاب کی سرپیرس دیکھتے ہیں انوان مدھا صفحہ نمبر تیرہ انوان اظہار تشکیر صفحہ نمبر سولہ انوان باب اول شینہ زبانوں عدب صفحہ نمبر اٹھارہ انوان تاریخ و جگرافیہ صفحہ نمبر انیس انوان تاریخی امیت صفحہ نمبر بیس انوان شینہ کی قدیم تاریخ صفحہ نمبر اکیس انوان شینہ کا دور حکومت صفحہ نمبر بائیس انوان راجہ علی شیر انچن صفحہ نمبر تائیس انوان تراہانی دور حکومت صفحہ نمبر تائیس انوان خوشو کیتیا ہلڈان کا دور صفحہ نمبر تائیس انوان انگریزوں کا دور حکومت صفحہ نمبر چوبیس انوان دوگر دور حکومت صفحہ نمبر پچیس انوان انتظامی تقسیل صفحہ نمبر اٹھائیس انوان ازاد کا باہل صفحہ نمبر اٹھائیس انوان گلگٹو استوار سبڈوین صفحہ نمبر تیس انوان ریاستوں کا انتظام صفحہ نمبر اکتیس انوان شینہ بولنے والوں کا وطن صفحہ نمبر تین تیس انوان گلگٹو اور ملحق کا ہلاکوں کی قومت قدیم تذیب صفحہ نمبر سین تیس انوان روایات و رسوم صفحہ نمبر اکتالیس انوان شینہ زبان صفحہ نمبر چھتالیس انوان موینس مذکر کی پیچان صفحہ نمبر سین تالیس انوان واحد جمع صفحہ نمبر اٹھالیس انوان شینہ زبان کا آغاز و ارتکاہ صفحہ نمبر انچاس انوان شینہ اور سنسکتپ قرب صفحہ نمبر پچاس انوان بوسکی زبان اور شینہ زبان کا تحلق صفحہ نمبر باون انوان شینہ زبان اور بلتی زبان کا تحلق صفحہ نمبر پیپن انوان عربین اور شینہ کا تحلق صفحہ نمبر چون، انواعن شینہ زبان اور کومی زبان کا اردو کا تحلک صفحہ نمبر پچکن انواعن کشمری اور شینہ کا تحلک صفحہ نمبر شپن انواعن لوگ عدد صفحہ نمبر ستاون انواعن شینہ کا منظور لوگ عدد انواعن صفحہ نمبر ستاون انواعن اخون mohammed raza صفحہ نمبر اکسٹ انوان وزیر احمد خان صفحہ نمبر ترینسٹ انوان پیر غلام نصیر چلاسی صفحہ نمبر پینسٹ انوان راجیر احمد نظر صفحہ نمبر چاسٹ انوان جمشید دوکی صفحہ نمبر اٹھا سٹ انوان شینہ زبان کی جدید شورہ صفحہ نمبر انسٹ انوان عبداللہ ملنگ صفحہ نمبر انسٹ انوان غلام نبی وفا صفحہ نمبر ستر انوان فضل الرحمن صفحہ نمبر اکتر انوان رحمت جان ملنگ صفحہ نمبر چرتر انوان محمد امین زیا صفحہ نمبر ستتر انوان عبدالقالق تاج صفحہ نمبر اٹھتر انوان گوھر علی گوھر صفحہ نمبر اٹھتر انوان جان علی صفحہ نمبر اٹھتی انوان اکبر حسین اکبر صفحہ نمبر اکاسی انوان منشور ادھر لوگ کہانیاں صفحہ نمبر چراسی انوان تیگی چگہ تھک کا کسا انوان سفحہ نمبر چراسی انوان لتائی صفحہ نمبر اٹھتا سفحہ نمبر اٹھتاسی انوان شینا زبان کی مہاورات صفحہ نمبر اکانوی انوان پہریری ادھر صفحہ نمبر بھانوی انوان جیدی تی آئی ادھر صفحہ نمبر اکسو پانچ انوان کراکرن رائٹرز کوم گلگیت صفحہ نمبر اکسو چھے انوان بزنے مشاہرہ صفحہ نمبر اکسو آٹھ انوان خلیفہ رحمت ملنگ لوگ کہانیاں صفحہ نمبر اکسو نو انوان کھیمٹو دانیال صفحہ نمبر اکسو چودہ انوان دادا کرار صفحہ نمبر اکسو پندرہ انوان دو اکلمن مشہرہ صفحہ نمبر اکسو اکیس انوان دوسرا باب بلتی ثباؤانو ادب صفحہ نمبر اکسو چھتیس انوان بلتی ثباؤانو ادب سفحہ نمبر اکسو سنتیس انوان بلتستان کے مہتے لفنام صفحہ نمبر ایک سو تھتیس انوان مرزب صفحہ نمبر ایک سون تالیس انوان بلتی بولنے والوں کا وطن صفحہ نمبر ایک سون تالیس انوان بلتی عدب اور شائری صفحہ نمبر ایک سو بیٹالیس انوان شدید شورا صفحہ نمبر ایک سو چورتاریس انوان راجہ محمد علی شاہ شگریس انوان صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس انوان غلام حسن حسنی صفحہ نمبر ایک سو انچاس انوان فدا حسین شمین بلدستانی انوان صفحہ نمبر ایک سو پچاس انوان محمد علی خان واحد صفحہ نمبر ایک سو باوند انوان غلام مہدی مرغوب صفحہ نمبر اکسو باون انوان وزیر حیمت صفحہ نمبر اکسو ترکپن انوان محمد حسن حسرت صفحہ نمبر اکسو پچپن انوان بلتی رسمار اول مشاہرہ صفحہ نمبر اکسو ستاون انوان بلتی سربل نسال منصور ادف صفحہ نمبر اکسو انسٹھ انوان اکسو انچار انوان بلتی سربل نسال صفحہ نمبر اکسو انسٹھ انوان یوسف حسین عبادی صفحہ نمبر اکسو اکسٹھ انوان ملکہ بلتستانی صفحہ نمبر اکسو انوان ترکھان چندن اکل من انوان اکل من صفحہ نمبر اکسو انسٹھ انوان صفحہ نمبر اکسو پچاسی انوان ڈاکٹر الامر نسیر الدین حنزائی صفحہ نمبر اکسو انوان انوان غلامت دین غلام صفحہ نمبر اکسو ترینوی انوان صفحہ نمبر اکسو چانوے انوان وزیر قدرت اللہ بیق صفحہ نمبر اکسو چانوے چوتھا باب خیوار انوان خیوار اور سیزنہ کے مقشتر کے لپاس صفحہ نمبر اکسو اٹھانوے انوان پانچوہ باب وخی صفحہ نمبر اکسو اٹھانوے انوان انوان اباس سین دریاؤں کا باب صفحہ نمبر دو سو اٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر تیرہ سبق مدھا شمالی خلاقیجات کا ایک بہشندہ ہونے کی حیثیت سے میرے اندر کچھ اساسات پیدا ہوئے کیونکہ میرے بی اے اور ایم اے کے نصاب میں پاکستانی عدویات کا مضمون رہا جن میں ملک زبانوں اور ان کے عدد کی مطالعہ کرنا پڑا مطالعہ اور علمی استفادے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں بھی اپنے خلاقے کے عدد اور زبان کا مختصر تہارتی خاکہ کارین کے سامنے پیش کروں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شمالی خلاقیجات میں دولی جانے والی زبانیں بہت ہی قدیم ہیں دوسری زبانوں کی طرح طاقت ورد اور مشترک تہذیبی تمدنی ورثے کے لحسانی پیش منظر اتقاہی طور پر وجود میں آئی ہیں راکن نے شمالی خلاقیجات کی زبانوں کے بارے میں کچھ سیکھا ہے وہ دراصل میری استادزہ کامراہوں نے منت ہیں جن میں جناب ڈاکٹر ریاض احمد شعبہ تاریخ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد جناب پروپیسر اسرائیل اشنا شعبہ پاکستانیات قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی کوششیں قابل تحسین ہیں میں اپنے اہلے کلم حضرات کی طرف سے انسائیبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تہاون سے شمالی خلاقیجات کی زبانوں اور ان کے عدد کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا امید ہے کہ صفحہ نمبر چودہ امید ہے کہ یہ کتاب مستقبل و حال کے عددی مورخ لسانیات کے طالب علموں کے لیے مشلے راہ عددی اساسا اور شہکار ثابت ہوگی کیونکہ یہ کتاب ملک کے عالی عدیبوں کی نظروں سے گزر کا مرتب ہوئی ہے جن میں ڈاکٹر جنیل جالبی صدر نشین مقدرہ قومی زبان قابل ذکر ہے جنہوں نے راکم کی بڑی خوصلہ افضائی کے ساتھ مناسب تہاون کر کے کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اور باب دانش کے درمیان فکری ہم آنگی کو مزید بست ملے گی کیونکہ شمالی حلاقہ جات کے بیوسل اہل کلم حضرات اس سنسلے میں گران قدر خدمات تر انجام دے رہے ہیں شمالی حلاقہ جات کے زبانوں کے عدد میں جو زندہ اور توان نار ہو جانات ہیں انہیں قومی فکر سے ہم آنگ کر دیا گیا ہے اس لیے ہماری تقریریں اور تہرینیں بھی ایسے موضوع پر ہونے چاہئے جو مہاشرے کے احتلافات کو ختم کرنے کے لیے محصر ثابت ہوں اسلام میں غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے صحیح اور تعمیلی تنقید کرنے کی اجازت ہے لیکن انتقام جو ہی درست نہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے انتقام جو ہی ایک اخلاقی جنہیں اور شیطانی طریقہ بدقسمتی سے پاکستان کے ہر حصے میں انتقام جو ہی کا سسلہ شدو مچ سے جاری ہے جس کی وجہ سے ہر قلب انسان پریشان نظر آ رہا ہے آپ اس میں ملدل کر رہنا انسانیت کی میراد ہے مسلمانوں کے عدد میں سیرت سے مراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی ہے جو کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک مشل راہ ہے طفحہ نمبر پندرہ اس لیے ہماری مختلف زبانوں اور خطوں کی عدد میں فکر و نظر کی وردت و وہم آنگی دکھائی دیتی ہے شمالی حلاقہ جات کا لحسانیوں عدوی جائزہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ جس تہذیبی ورستے کے مالک ہیں وہ کتنا مضبوط رشتہ ہے راکم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں کی زبانوں کے شہرہ کرام اور عدیبوں کا مل کے دوسرے اہل کلم سے تحارف کرا سکوں دیگر زبانوں کے شہرہ کی طرح شمالی حلاقہ جات کے شاہروں نے بھی اپنے زبانوں میں مناسب موقع پر اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ شمالی حلاقہ جات کی زبانوں عدب کی روح سے روح اس کے مزاج اور میلانات سے واقف ہو سکیں گی جو ہماری قومی ثقافت کا بیران قدر سنمایا ہے اس کا تحفظ اور ترقی ایک اہم قومی فریضہ ہے کیونکہ قومی زبان فردو ملک کی دیگر زبانوں میں یعنی پنجابی، پشتو، سندی، بلوچی، براوی، سرائیکی، کشمیری میں ارتباط موقع سالمیت کی دنیاد حصیت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی دیگر زبانوں کے عدب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن شمالی ہلاکت جات کی زبانوں پر لکھا ہوا بکھا پڑا ہے جسے یکچہ کرنا ناممکن نہیں البتہ مشکل ضرور ہے جب میں نے شمالی ہلاکوں کی زبانوں کے عدد پر کلم اٹھایا تپنے کندوں پر ایک بھاری بوجھ محسوس کیا جسم لاغر تھا، بوت اور تھا دامن صدا چاک کتنا مجبور رہا، بوت اٹھانے والا بہرحال میرے استاد سنے میری حمد کی پسنی کو ہمالیہ کی بلندی اتا کی ہے مصنف سید علی مستواری صفحہ نمبر سولہ سبق اسارش زارت تشکر میں اپنی تخلیقی سفر میں اپنے عظیم موثنوں کو کبھی نہیں بول سکتا جن کی ہمدردی اور روصلہ افسائی نے میری پسن ہم جمتی کو ہمالیہ کی بلندی اتا کر کی ہے یہ نامی جرامی اشخاص مصنف ناصف میرے ذاتی موثن ہیں بلکہ پوری قوم کے ہر دل عزیز ہیں جو اس بدلتی ہوئی دنیا میں اسلام آشرا کے لیے اب بھی جنگ لڑ رہی ہیں ان میں جناب ڈاکٹر جمیل جالبی جنہوں نے میری اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں جو کہ میری پہلے تصنیق بھی ہے تقریز لکھی انہی دوائیہ الفاظ سے آج بھی مستفیر ہوں جو انیس سو نوے سے آج تک میری مدد اور حوصلہ افسائی کرتے آ رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ ساتھ میں پروفیسر حسنین کا قازمی صاحب جن کا شمار ملک کے آلہ دانشوروں میں ہوتا ہے جنہیں اکثر ٹیلی ویجن پر اپنے اظہار خیال کے لیے مدفو کیا جاتا ہے اس وقت آپ نے خدمت خلق کا پیشہ احتیار کیا ہوا ہے یاکم کو گزشتہ سال یعنی جولائی دو سو چار دو ہزار چار میں ان سے کراچی میں ملکات کی سہادت حاصل ہوئی میرے کراچی میں قیام کے دوران انہیں نے جو مدد اور حوصلہ افسائی کی وہ میں زندگی بھر فرموش نہیں کر سکتا میں اپنے ملک کے عظیم عدیب دانشور جو کسی تحارف کے متاج نہیں ہیں علموش دانش آپ کی پہچان ہے جناب پروفیسر پتہ محمد ملک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے راکن کی جو حوصلہ افسائی کی ہے اور کر رہے ہیں اس کا میں شکریہ دا نہیں کر سکتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا ہی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حانی و ناصر ہو صفحہ نمبر سترہ میں اپنے ملک خدادات پاکستان کی عظیم درویہ صرف شاہد یہی صرف انسانیت کی میراج بھی ہے جناب افسخار حارف صاحب کا شکر گزار ہوں راکن نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں آپ کی محاونت میرے لئے قابل فخر ہے آپ کی حوصلہ صاحب کا شکریہ ادا کی بغیر دل تسکیم نہیں پاتا پاتا ہے میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر ریاض ایمر ڈائریکٹر ادارہ تاریخ اسکافٹ حکومت پاکستان جن کا شمار ملک ممتاز مرخین میں ہوتا ہے کابی شکر گزار ہوں راکن کو ان شاک ان کا شاگید ہونے کا بھی پخر حاصل ہے 1990 سے میری حوصلہ شائع اور رہنمائی کرتے آ رہی ہیں میں اپنے قابل قدر اور واجب الہترام استاد کا بہت ممنون و مشکور ہوں جن کی مہربانیوں کا پھل آج تک حاصل کر رہا ہوں میں جناب طالب حسین سیال سینئر جوائن سیکٹری وزارت امور کشمیر و شمالی حلاق اجاد کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کتاب پر اظیار حیال کیا جس سے کتاب کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا میں اپنے مامو جسٹس محمد فرشید خان کا شکر گزار ہوں جن کی مجھے سرپرستی بھی حاصل ہے اور زیادہ تا زندگی کی صاحبیں انہی کے ساتھ گزرتی رہی ہیں ان کی ڈانڈ پتڑ شفقت و محبت حدایت و نصیحتیں میری زندگی کے لیے مشلے رہا ہیں میں مینجنگ ڈائریکٹر زفر اقبال نادرن ایریا ریاض ٹرانسپورٹر کارپوریشن کا حسان مند ہوں جن کی محارمت میرے تخلیقی کاموں میں مددکار رہی ہے آہے میں بزنس سوم کے جناب حافظ زائد محمد کا خوش شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں میرے ساتھ بھرپور تہاون کیا صفحہ نمبر اٹھارہ باب اول شینہ زبانوں عدد صفحہ نمبر انیس سبق تاریخ و جگرافیہ قدیم نام قدیم تاریخ کی حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطہ دردستان کے نام سے مرسوم رہا ہے اس خطے میں شین قوم آنے سے پہلے یشکن آباد تھے دردستان کے بارے میں یہ ثبوت یہ ہے کہ آدم یونانی سیاہ مورک ہیرو بڈوٹس نے اپنی شورہ افاق تاریخ میں اس ملک اور یہاں کے بشکنوں کو دردی کے نام سے منصوب کیا ہے اس کے علاوہ یونانی اور رومن مورکین پٹولی تاربو نے بھی درد قوم کا خاص ذکر کیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے مشہور مورک پندٹ کلہن نے اپنی تاریخی کتاب راج پرنگنی میں بھی ان ہلاکوں کو درد نام سے یاد کیا ہے اس خطے کی نزید تحقیق کرنے سے یہ نام بھی سامنے آتا ہے قدیم یونانی مورک جس کا ذکر پہلے ہوا ہیرو بڈوٹس نے چار سو پچاسی کاف مین اور بطلی موس نے گلگت کو دیازن کے مغرب کی طرف بیان کیا اور شینہ کے بحشندوں کو ڈیڈا کی یکہ کہہ کر پکارا ہے چینی سیاہ زدار فائنہ میں چار سو تین میں اور جوانگن میں چھے سو پچیس میں اپنے سفر ناموں سوکوکی اور سکوکی نے گلگت پذیچی سنسکرک رت یوبنی خطو مہاتمہ گوتم گوت کی ایک مورکی کا تذکرہ کیا ہے جو گلگت کرغہ نالے میں واقع ہے اور ہلاکہ داریل کا ذکر تولیلوں سے کیا ہے صفحہ نمبر بیس ابو ریحان البحرونی نے اپنی کتاب الہن میں استوار کو اسوار کلاس کو شلطاز سے درج کیا ہے پانچویں صدی ایسی میں یہاں ایک سیاسی انقلاب آیا اور دردستان کے ہلاکے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا دردستان کی شمالی ہلاکے اور بلدستان کو شامل کر کے ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی جو تاریخ میں بلہور کے نام سے درج ہوئی ان حصوں میں مشرقی حصے کو بلہور کلان اور مغربی حصے کو بلہور کورت کہا گیا اس وقت ان حصوں کا مرکز بلدستان جہا مارکو پولوں نے بھی بلور کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ سردار نجزہ حیدر گورگان جس نے چودنی ایسی ایسی میں اس علاقے پر کئی حملے کیے تھے اپنی تاریخ رشیدی نے ان حملوں کے ذکر کے ساتھ بلہورستان کی حالات کا بھی ذکر کیا ہے تاریخی اہمیت یہ علاقہ اپنے محل وقوع کی لحاظ سے ہمیشہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے اس خطے کی سرحدوں سے چین، روس، بہارت اور اغوانستان کی سرحدیں ملتی ہیں ساتھ ہی ان ملکوں میں سے روس، بہارت اور اور اغوانستان سے اکثر خطرہ لاکھ ہوتا رہا ہے خاص کر مسئلہ کشمیر اور جہاد اغوانستان شروع ہونے کے بعد اس خطے کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ یہ حطہ اپنے سردفلک پہاڑوں اور حسین واجیوں کی منظروں کی وساطت سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے یہاں پر ہر سال ملکی وغیرہ ملکی، کوئن، پیما ان پہاڑوں کو سر کرنے کے لیے آتے ہیں صفحہ نمبر اکیس اس خطے سے دنیا کے دشوار گزار شہرہ گزرتی تھی چین کی تجارت برسغیر کے ساتھ اسی راستے سے ہوتی تھی اسی نصف سے یہ شائرہ رشیم کے نام سے مشہور ہے اس وقت یہ شائرہ کراکرم کے نام سے مشہور ہے آج پر یہ شہرہ تاریخی اور اسکری لحاظ سے عالمی فوجی اور جنگی مبسرین کی توجہ کا خاص فرکز ہے یہ لکھنا بھی بے جانا ہوگا کہ پاک چین دوستی اس شہرہ کے وساطت سے شروع ہوئی ہے شینو کی قدیم تاریخ مشہور میرے لحسانیات گریسین کی رائے ہے کہ فارس کی کچھ بہشن دے تر وطن کر کے مشرق کی طرف کوئی ہندوکوش کی شمال میں پامیر پر قابض ہوئے جہاں سے وہ کوئی ہندوکوش کو عبور کر کے گروہوں کی صورت میں دردستان داہل ہوئے اس خطے میں ان لوگوں کی اباؤ اجزاد پہلے ہی اباؤد تھے جس میں ہنزہ نگر شامل ہیں جن کی زبان برش کی ہے شین قوم پندرہ سو کاف نین ہینڈ میں وستی شیعہ سے کوئی ہندوکوش کو عبور کر کے دردستان میں داہل ہوئے جہاں پر پہلے یشکن آباد تھے شینو نے یہاں داہل ہوتے ہی یشکنوں سے حکومت شین لی دونوں قوموں کے درمیان کچھ لڑائیں لڑی گی؟ اس طرح شینو نے پتہ حاصل کر کے یشکنوں سے اپنی تہذیب و زبان کو قبول کرا لیا اب اس خطے میں شینہ زبان یشکن اور شین دونوں قوموں کی مادری زبان ہے اس وقت شمالی حلاقہ چار مشینہ زبان بولنے والے چار طبقات پر تقسیم ہیں یشکن سفہ نمبر پائی جس میں یشکن، شین، کمین اور دوم اس کے علاوہ یہاں پر سید اور راجی بھی ہیں شین ہندان کے مشہور قبیلے بوٹے، مچوکے، درم خیل، ملوئے، جن کے کمین، مزدور طبقے کو کہتے ہیں دوم، دول بجانے والے مراسی کے مترادک ہے شینوں کا دور حکومت شمالی حلاقہ جات کی تاریخ اس کے متعلقے سے معلوم ہوتا ہے کہ شینوں کا پہلا حکمران ان شارعیز خان تھا اس خاندان نچترال سے لے کر کشمیر تک کس سال حکومت کی ہے گلگت کا ظالم بادشاہ شریف بدت اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا ازاز جنجیر نے یارہ سو بیس میں گلگتیوں سے سازش کر کے اسی شکست دی راجہ علی شیر انچن راجہ علی شیر انچن بلدستان کا مشہور راجہ تھا جس نے بلدستان سے نکل کر گلگت پر حملہ کر دیا ادھر گلگت چلاس اور استوار کے لوگوں نے بلدستان کی ہلاکوں پر حملہ کر کے علی انچن کو مزید غصہ دلایا اور وہ ان کی سرکوبیر کے لیے نکلا استوار کلاس اور گلگت فتح کر کے چترال تک پہنچ گیا اس طرح اس نے تاج مغل کے بعد پندرہ سو نوے سے سولہ سو پچیس تک گلگت بلدستان اور چترال تک حکومت تھی صفحہ نمبر تائیس علی شیر اس انچن کی بہن کی شادی جہنگیر سے ہوئی تراخانی دور حکومت شین حکمرانوں کے بعد تراخانی ہندان نے بھی گلگت اور اس کے محل کا ہلاکوں پر کافی دے تک حکومت کی ہے اس خاندان کے دو نامور افراد گزرے ہیں مرزا خان اور اس کی بیٹی جوائر ہاتون جس نے اپنے کنسن بیٹے حبیب خان کے نام سے گلگت پر حکومت کی ہے اس کے دورے حکومت میں یہ ہلاکہ بہت خوشحال تھا گلگت قصبے کو سراب کرنے والی نہر وادی جوار ہاتون نے داریل والوں سے بنوائی تھی ملکہ جوار ہاتون کو لوگ ابھی بھی اترامن ڈادی جواری کے نام سے یاد کرتے ہیں اس خاندان کا آخری حکمران عباس خان جسے سلیمان شاہ موشکیتہ موشکیتہ نے اٹھارہ سو پچیس میں قتل کر دیا تھا خوشوکیتیا ہندان کا دور اٹھارہ سو اکتالیس میں خوشوکیتیا ہندان کا مشہور بادشاہ غازی مہتر گوھر امان گلگت پر قابض ہو گیا اس کے چچا سلیمان شاہ کا اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کے ساتھ مکمل رابطہ تھا گوھر امان میں بھی سکھوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوج لے کر ہزارہ روانہ ہوا بونجی تک پہنچا تھا کہ صفحہ نمبر چوبیس بونجی تک پہنچا تھا کہ وہاں پر شاہ صاحب کی شہادت کی خبر پہنچی تو ان کو فوج لے کر واپس آنا پڑا اٹھارہ سو بٹالیس کو سکھوں نے کریم ہان سے سازباز کر کے گوھر امان کو شکست دے دی کریم ہان نام نہا دراجہ رہا اصل حکمرانی مکتے کے پاس تھی اصل حکمرانی مکتے کے پاس تھی گوھر امان اور سکھوں کے درمیان پونیال کی سرحد دراغ دی گئی انگریزوں کا دور حکومت انگریزوں کو ان ہلاکوں سے خاصی دلچسپی تھی چنانچہ انہیں ایک بہانہ مل گیا اس ہلاکے کو حاصل کرنے کے لیے انگریز سکھ جرنیلوں پر سات سازباز کرتے رہے لڑائی میں پوچ سکھوں کی استعمال ہوئی دیگر حکمت عملی انگریزوں کی تھی نو مارچ انیس سو چھتالیس کو لاہور کی مہاراجہ دلیت سنگھ نے رسوائی زمانہ پیہانہ امرتسن کی تحت کشمیر ہزارہ کوئستان اور گلگت بلتستان کو بطورت تاوان انگریزوں کے حوالے کر دیا اٹھارہ سو چھتالیس کو ہی کشمیر کے حلاوہ یہ ہلاکے مہاراجہ جمہو کشمیر نے لاکھ روپے کے پچھتال لاکھ روپے کے عوض انگریزوں سے خرید لیے یہ ہلاکہ سکھوں کی قبضے سے نکل کر دوگروں کی قبضے میں آگ گیا لیکن اس معاملے میں گلگت، ہنزہ، نگر، پونیال، اشکومن اور گوپرز جو دریائے سندھ کی مغرق کی طرف تھے اس معاہدے میں شامل نہ تھے اس لئے دریائے کے اس پار دوگروں نے جتنے حملے کیے وہ جارہانہ تھے ان وجہات کی بنا پر حاضی گوھر امان نے مت کی دم تک دوگروں کی خلاف جنگ لڑی اٹھارہ سو باون سے اٹھارہ سو ساٹھ تک گوھر امان نے دوگروں کو گلگت سے نکال کر دریائے سندھ کے پار کشمیر کی طرف پہکیل دیا گوھر امان نے دوگروں کی خلاف کافی حمایت حاصل کی تھی اسی وجہ سے گوھر امان کی زندگی میں دوگروں نے کبھی گلگت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا لیکن جب اٹھارہ سو ساتھ میں گوھر امان فوت ہوا تو دوگروں کی فوج نے گلگت پر حملہ کر لیا اور گلگتیوں کی متحدہ قومیت کا شرازہ بکھر گیا اس گھر کو آگ لگتی گھر کی چراک سے ڈوگرہ دور حکومت اٹھارہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چھاسٹ تک ڈوگروں نے گلگت یاسین اور داریل پر اچانت جہرہانہ حملہ کیے اٹھارہ سو اٹین سکسٹی ٹو میں مڈوری کوٹ یاسین کے مقام پر معصوم بچوں اور بے گناہ عورتوں سے بھوپ سنگھ پڑی اور مہرکہ گلگت کا ایسا بدلہ لیا جو کہ ہماری تاریخ کا ایک نقابل فرموش واقعہ ہے گوھر امان کی وفات کے اٹھارہ سال بعد ڈوگروں کو ہلاکی سے نکالنے کے لیے گوھر امان کے بیٹے ملک امان میرولی میر اف ہنزہ نے بڑی نظامت کی مگر غازی گوھر امان جیسا بہادر انسان انیس سو سن تالیس تک پیدا نہ ہو سکا اس کے بعد کشمیر میں مہاراجہ کی حکومت دن با دن مضبوط تر ہوتی گئی اٹھارہ سو انچاس میں پورے پنجاب میں انگریزوں کا قبضہ ہوا ایک طرف سے انگریزوں نے پرسغیر پر قبضہ کر کے مجودہ ہندو پاک کی سر زمین پر اپنا پسلت قائم کیا تو دوسری طرف سے روسی وستی ایشیا کے پہاڑی سپا نمبر چھبیس کے پہاڑی ہلاکوں سے گزرتا ہوا چینی پامیر تک پہنچ گیا انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ میر اف ہنزہ نے روس کے ساتھ دوسری کا ہاتھ بڑھایا انگریزوں نے خطرہ محسوس کیا تو ایٹین سیونٹی سکس اور پھر ایٹین ایٹین نائن میں گلگے تھلا کے کو پولٹیکل ایجنسی بنا دیا اور کرنل ڈیورینٹ اور کرنل ڈیورینٹ کو یہاں پولٹیکل ایجنسی مقرر کر دیا گیا اس نے یہاں پر نام نہاد فوج قائم کر دی جس کا سربڑا میجر براؤن ہوا بعد میں یہ فوج گلگت سکاؤٹس کے نام سے مشہور ہو گی بابر خان گلگت سکاؤٹس پر سو بیدار میجر تھا اس طرح یہ ہلاکہ کسی نہ کسی طرح ایک سو سال تک دوڑوں کے زیرے تسلط رہا نائنٹین ٹھارٹی پائی انیس سو پینٹیس میں روسی خطرے کو مڑے نظر رکھ کر برطانیہ نے مہاراجہ سے ایک مہائدے کی روسی ماسوائی استعبار سبڈیویزن کے پوری سرحاد گلگت کو ساٹھ سال کے لمبے عرصے کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا نائنٹین ٹھارٹی سیون انیس سو سنٹاریس کو یہ سرحادی صوبہ دوبارہ مہاراجہ کو واپس مل گیا لیکن یکم اگرز کو یہ مہائدہ خود بخود ختم ہو گیا انگریزوں نے یہاں سے جاتی وقت اس ہلاکے کو دوبارہ مہاراجہ کی حوالے کر دیا مہاراجہ بریگیڈیر گھنسار گھنسا راہ سنگھ کو گلگت کا گورنر مقرر کیا گلگت کے عمام یہ غلامی کے خلاف تحریک شروع کر دی اپنی مسلمہ کوششیوں سے گورنر گھنسار سنگھ کو گرفتار کیا دوگر فوج کو بھی یہاں سے بغیر کسی بیرونی عسکری انداد کے یہاں سے نکال دیا اور گلگت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اس طرح یہاں کے بہادر عوام نے یکم نومبر انیس سو سنٹاریس خوبخود ازادی حاصل کر کے غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیا ازادی کے دوران یہاں کے عوام نکال دیا عظم اور لیاقت علی خان سے رابطہ قائم کیا ان کو خطوط ارسال کی گئے جن کے تحت حکومت پاکستان نے سردار عالم خان کو پولٹیکل ایجنٹ بنا کر بھیجا جس نے تیرہ دسمبر انیس سو سنتاریس کو حکومت پاکستان کی طرف سے شمالی حلاقہ اجات کا نظم و نصد سنبھالا تاہل شمال سفر نمبر ستائیس تاہل شمالی حلاقہ اجات کا حکومتی نظام مرکزی حکومت کے ساتھ ہے شمالی حلاقہ اجات کا انتظامی سر بڑھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو کہ باستیار ایڈمنسٹریٹر کلاتا ہے اس کے ماتحت ہر ظلہ میں ڈپٹی کمیشنر اور سبڈوین سطح پر اسٹینٹ کمیشنر ہوتا ہے اس طرح تقریبا ہر محکموں کے سر بڑھا بھی شمالی حلاقہ اجات میں ایڈمنسٹریٹر کے مہتحت ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر وفاقی حکومت کے مہتحت ہوتا ہے اور امور کشمیر شمالی حلاقہ اجات کے نام سے وزارت قائم ہیں آج کل ایڈمنسٹریٹر کا بھی نام تبجیل کر کے چیف کمیشنر رکھا گیا ہے موجودہ وقت کے نام تبدیل کر کے چیف سیکٹری رکھا گیا